پورو سانسد اتیک احمد پچھلے دنوں لکھناو پیشی پر آئے تھے اور پیشی کی درمیان میڈیا کرمیوں نے کچھ سوال ان سے پوچھے اس میں انہوں نے ایک بہت چونکانے والا جواب دیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کس پرکار سے انہوں نے یوگی آدیتنات جی کو ان کی تاریف کی اور ان کو ایک بہادر مکھے منتری کہا اس بات سے آنے کے بعد کافی قیاس لگایا جا رہے تھے کہ آخر اس بیان کا مطلب کیا ہے تمام کیاسوں پر آج ویرام لگ گیا جب شائستہ پروین یعنی ان کی وائف ان کی مہتر ان کی بیوی جب پریس کلب میں آج میڈیا کو سمبودھت کر رہی تھی حالانکہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس سویم بلائی تھی اور تمام میڈیا کرمی وہاں تھے پریس کلب میں اور تمام سوالوں کے وہ جواب دے رہی تھی شائستہ پروین نے بڑے ہی اچھے انداز میں وہی بات دھورائی جو اتیک احمد صاحب نے کہا تھا جب ان سے میڈیا کرمیوں نے پوچھا کہ آپ کے پتی اتیک احمد نے پچھلے دنوں یوگی آدیتنات جی کو بہادر کہا تھا اس پر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پتی سانسد تھے اور سانسد رہتے ہوئے میرے پتی یوگی آدیتنات جی کے ساتھ وہاں رہتے تھے تو ان کو اچھے سے پتا ہے کہ یوگی آدیتنات کیسے ویکتیتوں کے ہیں اور انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مکھ منتری سے ملنا چاہتے ہیں اس سوال پہ کیوں ملنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑے ہی سرن انداز میں یہ بتایا کہ اتیک احمد کے ساتھ جو ہوا وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن میرے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پساشن کی طرف سے اور ان کے خاص لوگوں کی طرف سے ایک ساجیش کے تحت یہ میرے دونوں بچوں کو فسایا گیا ہے اور ان کے اوپر الٹی شیدی دھارائیں لگائی گئی ہیں اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو آج اتیک احمد سے اپنا پنٹ چھوڑانا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی دشمنی ہے اتیک احمد سے اور خاص طور پر انہوں نے کچھ ادھیکاریوں کے بارے میں کہا کہ کس پرکار سے وہ مکھ منتری کی واہواہی اور شاباشی کے چکر میں اس طرح کے کام کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ مکھ منتری کی طرف سے ان کو شاباشی دی جائے اور دوسری طرف شائستہ پرمین نے صاف کہا کہ میرے دونوں بچے نردوش ہیں ایک بچہ تو میرا باروی کر کے ابھی گریجویشن میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا ابھی تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے صاف طور پر اپنے ایک پریوار کے وقتی کا نام بھی لیا جن کا عمران نام ہے اور انہوں نے بڑے صاف انداز میں کہا کہ آج وہ اپنی سمپتی بچانے کے چکر میں یعنی کہ جن لوگوں نے اتیک احمد کے ساتھ رہ کر کسی بھی طریقے سے سمپتی ارجت کی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ اتیک احمد کے ساتھ رہنے والوں نے بہت سمپتیاں اکھٹا کی وہی پر جب اس طرح کی کاروائی شروع ہوئی تو تمام اتیک احمد کے ساتھ ہی ان سے دوری بنانے لگے اور اس ڈر میں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہو جائے ان کی سمپتیوں کو نقصان نہ پہنچے یا ان کے اوپر بھی بلڈوزر نہ چل جائے کچھ لوگوں نے سرکار سے ہاتھ ملا لیا یہ صاف کہنا تھا شاہستہ پروین کا اور اس میں انہوں نے دو اچھ ادھکاریوں کے بھی نام لیے کہ کس پرکار سے ان لوگوں نے مکھ منتری کی تاریخ چاہنے میں اور اچھا بننے کے چکر میں اور اس وقت جیسا کہ ہم جانتے ہیں اتیک احمد ان کے چھوٹے بھائی اشرف اور ان کے دو بیٹے الگ الگ جیلوں میں بند ہیں شاہستہ پروین کا جو میسج تھا اس میں یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکھ منتری جی ہم سے ایک بار ملے ہم ان سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ دیں ہم ملیں گے اور ان کو اپنی پوری حقیقت بتائیں گے اور ساتھی انہوں نے ایک خط بھی لیو ہوئی تھی جس میں انہوں نے پورا بیورہ لکھا ہوا تھا ملیں گے کیونکہ مکھ منتری نیائے پری ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ڈسپکش ہو کر کاروائی کرتے ہیں تو شاہستہ پروین کا صاف یہ کہنا تھا کہ مکھ منتری سے مل کر اپنے دونوں بچوں کا جو ان کے خلاف یہ ساجشے رچی جا رہی ہیں اس میں ان دونوں بچوں کو کم سے کم نیائے ملے یہ ان کا کہنا تھا سوال بہت تھے بہت سے جواب تھے مکھے جو باتیں تھیں میں نے بتا دی ہیں باقی آپ خود سنیے کہ شاہستہ پروین نے میڈیا سے کیا کہا یہاں کار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر شاہستہ کو خوش کر رہے ہیں اس کی جانچ کرانے اور ہمیں انصاف چاہیے یہ گلت گلت لوگوں کے ساتھ ہمارے خلاف جو ایف آئی آر کراتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمارے بچوں کو فسا رہے ہیں ہمارے خلاف جو ایف آئی آر کراتے ہیں ان کو بلا کر جن کے عوقات چائے پینے کی تھانے میں نہیں تھی ان کو بلا کر کول کافی پلاتے ہیں اب اور کیا کہ سکتے ہیں ہم تو کھول کے کہہ رہے ہیں اب یہ لوگ تو آپ جان جائیں گے جب چناؤ کا وقت آئے گا تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا آپ کا سکتے ہیں کہ پیاج راج کے آئی جی اور ایڈی جی بچوں کو آپ کے پسانے میں شاہل ہیں جی اب ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ آپ کے رشتہ داری ہیں جی جی اس میں اب ایک تو ہمارا بہن ہوئی ہے عمران اس کا بھائی جانوں اور بھی انزائید وغیرہ ہیں سب سانسا جی کے ساتھ کمائے ہوئے لوگ ہیں اور آج اپنے کمائی کو بچاتے ہوئے یہ لوگ سب سے مل کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے بچے فسیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کیوں ماندہ ہوئے ہیں بس انصاف چاہیے ہمیں اس کی جانچ کرا لے میرے بچوں کو نہ فسایا جائے میرے پڑھنے والے بچے ہیں اور ابھی علی تو ہمارا ابھی انٹر ہی کیے ہوئے تھا اور انورسٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے جا رہا تھا جبکہ اس کو فسا دیا گیا اور اس کو غلط طریقے سے نہ فسایا جائے اس کی جانچ کرا لے ایڈم گلت ایف آئی آر کر کے ہمارے بچے کو جیل بھی جا گیا ہاں پہل کی ہے ہم نے کئی طرح کی کوشش کی ہے اگر ملاقات سی ایم صاحب کریں گے وہ سب کے مقمتری ہیں تو ہم بھی ملاقات کریں گے بس یہی کہیں گے میرے بچوں کو انصاف دلا دے نہیں کچھ عدیقاری سرکار کو خوش کرنے کے لیے نہیں کچھ عدیقاری سرکار کو خوش کرنے کے لیے کچھ عدیقاری اپنی منمانی بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سرکار میرے بچوں کو نہیں فسانا چاہتی بس انصاف چاہتے ہیں میرے بچوں کو انصاف آپ لوگ کے ذریعے میں پتر دینا چاہتی ہوں مقمتری کو اور انصاف ہمیں چاہیے اس کی جانچ کرالیں مقمتری جی سے آپ میریم کے مادہم سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میں انوارڈ نہیں ہیں ہمارے بچے کی جانچ کرالیں اور ہمارے بچے کو انصاف چاہیے مقمتری جی ہے بہادر ہیں ایماندار ہیں سانسٹ جی ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے بہتر ہمارے بچوں کے لئے انصاف چاہیے ہمیں ہمارے بچوں کے لئے انصاف چاہیے ہمیں ہمارے بچوں کے لئے انصاف چاہیے ہمیں سانسطے Bradley ہمارے بچوں کے لئے انصاف چکاہ ایماندار end